عوض کر دوستوں سنگیز سے جڑا ہوا ہر شخص چاہے وہ اندور میں ہو یا گمبئی میں ہو اندور کے ایک ایسے شخص کو جانتا ہے بہت قریب سے بہت اچھے ریکارڈسٹ ہیں اور بہت اچھے انسان اس انسان سے کئی لوگوں نے ریکارڈنگ سیکھی اور آج وہ بھی نام کمارہ ہیں جہاں ان سے ہم نے باتچیت کی بہت قریب سے جاننے کی میری اچھا تھی اور میں پہنچا ان کے سٹوڈیو جہاں میں بات کر رہا ہوں شری پیٹر جمرا جی کی جنہوں نے ریکارڈنگ کی شتر میں ایک ایسا نام روشن کیا ہے دور کیا کہ ممبئی میں بھی لوگ انہیں جانتے ہیں کہ کسی بھی ریکارڈنگ میں اگر پیٹر جی کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ ریکارڈنگ سونے پہ سہاگہ ہو جاتی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں پیٹر جمرا جی سے پیٹر جی سے ایک چھوٹی سی ملکہ تھے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سکولنگ میری سیندھوہ میں ہوئی بڑھوانی میں ہوئی بھوپال میں ہوئی اور اندور میں بھی ہوئی اس کے بعد کچھ آردھک کارنوں سے بھی کچھ پریشانے ہوئی تو میں گاڑی چلانے لگ گیا ڈرائیوینگ کرتا تھا اور پرائیویٹ کولیج کرتے رہا اور بی کام کیا میں نے اس کے بعد کرتے 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 میرا انٹریسٹ میوزک میں تو شروع سے ہی تھا تو ایک فارم کے لیے یا ایک کولیج کے لیے مجھے فارم بھرنا تھا تو میں نے اس کولیج کو چھنا حالانکہ میں یہ سوچتا تھا کہ اتھے بڑے کولیج میں میرا ایڈمیسن ہونا نہ ممکن ہے لیکن میں نے جب فارم بھرا تو میں جھے ایک انٹریسٹ کیلئے بلایا گیا تو میں اس میں پاس ہو گیا اور مجھے وہاں ایڈمیسن ملا وہ کولیج تھا ایسیا کا نون گورنمنٹ کا سب سے بڑا کمیونیوکیشن سینٹر سنجیویس کولیج میں اس کولیج میں مجھے ایڈمیسن ملا وہاں سے میں نے ساونن انجینئرنگ کری اپنی اور ساونن انجینئرنگ کرنے کے بعد میں سال دو سال بومبے میں بھی رہا رہنڈر جین صاحب سے سیکھا کچھ اور بڑے بڑے لوگوں سے سکھنے کا موقع ملا اس کے بعد میں جب یہ کر کے آیا تو کچھ سالوں بعد میں اندور آ گیا اندور میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا میرا کی میرا ایک سپنا تھا کہ اس ٹائم یہاں پہ ایک بھی ایک بھی سٹوڈیو نہیں تھا لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کی ریکارڈنگ کیسی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو میرا ایک سپنا تھا کیوں نہ ہم اندور کو ایک اندور کو ایک فلم سٹی جیسا کچھ بنا دیں کچھ میزیکل ایک وہ لگائی سٹوڈیو لائے تو میرا سو بھائیگی کہ میں ست پرکاشن سنچار کے اندور کے سٹوڈیو میں کام کیا وہاں سے سب لوگ جاننے لگے کہ یہ کام ایسا ہوتا ہے ریکارڈنگ ایسی ہوتی ہے ایسپیسیلی ملٹی ٹریک تو ملٹی ٹریک ریکارڈنگ اس ٹائم میں نے انٹیڈیوز اس ٹائم مدی پردیس میں کہیں سٹوڈیو بھی نہیں تھا تو ایک پہلا سٹوڈیو بہت سارے اتنی ریکارڈنگ کری چاہے وہ ٹی سریز کے لیے ہو وینرز کے لیے ہو یا بہت سارے اس ٹائم کمپنیاں تھیں اور یہاں اس کارن سے اسٹوڈیو کھلنے سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ ایک جو ہمارے لوکل آرٹیسٹ تھے لوکل نہیں کہوں گا آرٹیسٹ آرٹیسٹ ہی ہوتے ہیں آرٹیسٹ تھے ان کو چانس ملا تو یہ جو یہاں کی جو اسٹھائنی کمپنیاں تھے انہوں نے یہاں کے کئی آرٹیسٹوں کو اوپر اٹھایا تو یہ چیز بڑھتی بڑھتی گئی اور آج اندور سے بہت بڑے آرٹیسٹ ہمارے انڈسٹری میں بھی ہے جیسے کلک مچھال اور بھی ہے بہت تو اس طریقے سے یہاں پہ جو گینب تو مجھے ایسا لگا کہ میرا سپنا پورا ہو رہا ہے آج بھی میں اسی لائن میں کاری رت ہوں میں اسی لائن میں آج بھی چاہتا ہوں کہ کوئی اٹھے سیکھے اور یہ چیزیں ہیں ریکارڈنگ کے ساتھ پیٹر جی کو سنگیت کا بہت اچھا گیان ہے وہ گاتے نہیں بجاتے نہیں لیکن پھر بھی انہیں پتھائے کہ سنگیت کیا ہے اور کس طرح سے دل تک پہوشتا ہے اور اسی کارن سے پیٹر جی کی ریکارڈنگ کے گیت سریلے ہوتے مدر ہوتے کرن پری ہوتے ہیں ایسی یہ ایک ریکارڈنگ اس میں کی جا رہی تھی اور اسی گانے کو میں سنا پتہ روپ ہے پیار دیا پتہ روپ ہے پیار دیا پتہ روپ ہے پیار دیا پیار روپ ہے پیار دیا پورا گاؤ چار چار رو کرتی سوامی جی نے گیان دھیان بے دھن کیا سکھ دکھ میں ہر پل ہر شن پیتہ روپ ہے پیار پیتا روپ ہے پیار دیا چارو کرتی سوامی جی نے گیان دھیان دے بھن کیا سکھ دکھ میں ہر پل ہر شن پیتا روپ ہے پیار دیا پیتا روپ ہے پیار دیا چارو کرتی سوامی جی نے گیان دھیان دے بھن کیا سکھ دکھ میں ہر پل ہر شن پیتا روپ ہے پیار دیا چارو کرتی سوامی جی نے گیان دے بھن کیا سکھ دکھ میں ہر پل ہر شن پیتا روپ ہے پیار دیا پیتا روپ ہے پیار دیا پیتا روپ ہے پیار دیا پنکھڑا کر کے ٹل سریز کے لئے ایک ریکارڈنگ کیا تھا اس ٹائم مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ بومبے آکے ریکارڈ کرو لیکن اس ٹائم میں نے یہ کہا تھا گل سنگمہ جی سے ماماری باغ بھی ہوئی تھی انہوں نے مجھے بھلایا بھی تھا تو میں نے اس ٹائم ان سے کہا تھا کہ یہ ریکارڈنگ اندور میں ہی ہونا چاہیے پرکاشن سٹوڈیو میں وہ پنکھڑا جو ایل بم تھا میں نے وہاں ریکارڈ کیا اور خوب اس کے کارن نام بھی ملا اور یہ اور سب سے بڑی بات کی ہمارے اندور کے ہی سنگر تھے رجی شمیش را جی انہوں نے گایا تھا تو یہ بہت سارے ایسے کئی ریکارڈنگ سے دوردرشن کے لئے کیے ہیں یہ کیے ہیں پھر دوسری بات میں ایزے ساونڈ انجینئر میں نے جتنے اندور کے بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے چاہے لتیالنگ کرن ہو یا اور بہت سارے جو نامی آرٹیسٹ آتے تھے تو ان کے میں نے لائی پروگرام بھی میں نے آپریٹ کیا چاہے ہو آشا جی ہو چاہے کعیتا کریشن مرتیال کا یاگنی پودید ناراہین یہ سوداش جی ایسے قریبن قریبن سبھی لوگوں کے ساتھ میں نے کام جو لوگ آپ کے یہ ساؤنڈ کے شیطرے میں آنا چاہتے ہیں ریکارڈنگ کے شیطرے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا انبہو جو ہے وہ کافی ہے اور کافی انبہو ہونے کے بعد آپ نے بہت کچھ سیکھا اور آپ نے پرویوک بھی کیے اور پرویوک کرنے کے بعد آپ کی کوالیٹی مطلب کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ریکارڈنگ میں پیٹر بھائی کا ہاتھ لگ جائے تو وہ سکسس ہوتی ہے اور اس کی کوالیٹی اور اس کی گونوکتہ کے ساتھ ساتھ ایک الگ ہی پرگار کا ایک اس میں ساؤنڈ اٹھ کے آتا ہے دیکھو کوالیٹی اور جو ایکسپریمنٹ سیکھنے کے لئے آپ نے جیسے پہلے کہا کہ اس میں کتنا کیا بولتے ہیں کتنا اسکوپ ہے تو اسکوپ تو ٹیکنیکل ایک ایسی چیز ہوتی ہے اسکوپ تو بہت ہے میں یدی کہوں بہت سارے سٹوڈینٹس یا بہت سارے لوگوں نے سکھا ینگ لوگوں نے سکھا بہت سارے لوگ میرے سکھائے ہوئے آج ریڈیو میرچی میں ریڈیو میرچی میں ہیں اور بہت سارے اسٹیشنز پہ الگ الگ شتروں میں کام کر رہے ہیں دوسرے بار ڈیولپمنٹ کوئی بھی چیز ہوتی ہے ٹیکنولوجی ہوتی ہے روز بدلتی جاتی ہے تو اس ٹیکنولوجی کہ اپنی ایک سیما ہے لیکن آپ کی کوئی سیما نہیں ہوتی ہے آپ اس ٹیکنولوجی کو آپ کی سوچ کے حساب سے کیسے ڈھال سکتے ہیں کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے آپ کے ایکسپیریمنٹ پہ نیر بھر کرتا ہے اور آپ کی محنت پہ دوسری بات مکسنگ یا ریکارڈنگ میوزک ریکارڈنگ کی بات ہو تو مجھے تھوڑا بہت میوزک کا سینس ہے میں میوزک کو سمجھ سکتا ہوں میں میوزک میں گاتا تو نہیں ہوں بولوں گا لیکن میں اچھا لیسنر ہوں میں اچھا سن سکتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے تو اس کے کارن یہ سب چیزیں بھی مجھے بہت پھائدہ کرتی ہے کہ میں اچھے سے مکسنگ کروں میں اس ساج کو سمجھ سکوں جو بجا ہے اس میں تو سب سے پہلی بات کیا ہوتا ہے کی جب ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ یہ دی میوزک ریکارڈنگ کی وہ کیا بجا رہے ہیں کیا مطلب ہے اس ساج کا کیوں بجاتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہے تب ہی تو آپ مکسنگ کر پائیں گے آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو وائیبرو فون نہیں معلوم ہے لیکن وائیبرو فون بہت بڑا اسٹرومنٹس ہوتا ہے لیکن بولتے سب ہیں وائیبرو فون دیکھا بہت کم لوگوں نے سنتور ہوا ستار ہوا ان کی تاثیر کو سمجھنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ بس آپ محنت کرتے جاؤ سفلتا اس لائن میں کہیں بھی آپ کو اسفلتا مل ہی نہیں سکتی ہے یادی آپ محنت کرو آپ آگے بڑھو چاہے سنگنگ ہو چاہے ٹیکنیکل لائن ہو سب میں سکوپ بھی ہے اور آپ کے اوپر نیربھر کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا سجاتے ہیں کتنا سمجھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے سمجھ دیا اور ہماری شکلتا جو ہے وہ درشک جو جانتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کیا کرنا چاہیے اور اگر پیٹر جی جیسا بننا ہے تو کتنی محنت لگی گی اور کیا کیا فیلڈ میں جانا پڑائے گا دنے بات بہت بات تینکیو تو دوستوں یہ چھوٹا سا پریاس تھا ان دور کی اس کلاکار کیلئے جن کی زندگی کے بارے میں چھوٹے چھوٹے پہلو آپ تک پہنچانے کا تھا اور اس پریاس کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ریکارڈنگ کے شدر میں آنا چاہتے ہیں وہ آئیں اور پیٹر جمراجی کا جس طرح سے نام ہیں وہیسا نام روشن کریں نمسکار موسیقی